علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر عمل دین ہے اور اس سے بڑی آگے بڑھ کے اگر میں بات کہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے شاید یہ بات آپ کے لئے نہیں ہو طلابہ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا جو کتاب نازل کی جو شریعت نازل کی حقیقت میں بھی وہ شریعت دونوں وحیوں کی قسموں کے اوپر ہے کون کون سی ایک قرآن اور ایک حدیث ہم یہ بات تو سمجھ چکے ہیں کہ وہی قرآن اور حدیث کا نام ہے لیکن ہم نے آج تک یہ بات نہیں سمجھی کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت کتاب اللہ سے مراد قرآن لیتے ہیں کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لیتے ہیں اور کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتے ہیں صرف حدیث کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں کتاب اللہ کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے جو حدیث کو ماننے والے ہیں ان سے کوئی منکر حدیث آ کے سوال کرے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حقیقت میں وہ قرآن کو لفظاً تو محفوظ سمجھتا ہے لیکن معنوی طور پہ جو قرآن پاک کے اندر معانی بیان ہوئے ہیں وہ ان کا منکر ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے ایک دلیل آپ نے قرآن پاک سے ہمیشہ کے لیے منکرین حدیث کے لیے یاد کر لینی ہے کہ خالی کتاب اللہ بھی کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا کیا دلیل ہے سارے کہیے کون کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے یعنی اللہ کے دین میں اللہ کی نازل کرتا کتاب میں مراد یہ اللہ کی وحی میں کتنے مہینے ہیں بارہ مہینے اگر منکر حدیث کے استدلال کو درست سمجھ لیا جائے اور کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لیا جائے تو اس آیت کا ترجمہ کوئی منکر حدیث اٹھ کے کر کے دخوا دے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں گنتی مہینوں کی کتنی ہیں بارہ کہاں پہ ہے فی کتاب اللہ اٹھائیے پورا قرآن پاک قرآن پاک میں سے بارہ مہینے گنتی کے آپ نکال کر دکھا دیجئے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فی کتاب اللہ یہ بارہ مہینے اللہ کی کتاب میں مجود ہیں یعنی اللہ کے دین اور شریعت اور وحی میں مجود ہیں اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے جو منکر حدیث نے مجھے اور آپ کو مغالطہ ڈالا آج الہاد کا سیکولرزم کا لبرلزم کا سارے کا سارا فلسفہ انکار حدیث کے اوپر کھڑا ہے یہ مغالطہ کس نے ڈال دیا ہے اٹھائیے اگر مراد صرف قرآن ہے آپ میں سے کئی حافظ بیٹھے ہیں کئی کاری بیٹھے ہیں جائیے اٹھائیے پورا قرآن پاک بارہ مہینے گنتی کے قرآن پاک سے نکال دیجئے دکھا دیجئے رمضان کا ذکر مل جائے گا ذل حجہ کا ذکر مل جائے گا باقی دس مہینوں کا ذکر کہاں سے ملے گا حدیث سے ملے گا اگر کتاب اللہ سے مراد دین کے مجموعے کو وحی کی ساری اقسام کو مانیں گے آپ کو یہ بارہ مہینے مل جائیں گے کہاں سے کتاب اللہ سے بات سمجھ آرہی ہے اگر حدیث کو اس قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو بارہ کے بارہ مہینے مل جائیں گے کیا معاذ اللہ اللہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں بارہ مہینے مجود ہیں قرآن پاک میں مجود نہیں ہیں حدیث کو ملائیں گے آپ کو مجھے ہر طالب علم کو یہ بارہ مہینے مل جائیں گے جب کسی منکر حدیث کے سامنے آپ یہ آیت رکھیں گے نا آپ اس سے کہیں گے یہ بارہ مہینے آپ ہمیں قرآن پاک سے نکال کے دکھائیے وہ آگے سے بڑا شرمندہ سا ہو کے بڑا مو بنا کے کہے گا قرآن پاک میں تو بارہ مہینوں کا ذکر صرف لفظاً مجود ہے کہ مہینے بارہ ہیں ان کے نام ہمیں کہاں سے مل جائیں گے تاریخ سے مل جائیں گے یہ کیسا بدبخت فلسفہ ہے جو تاریخ کے اوپر ایمان لے کیاتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے غامدی صاحب اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھائیے کہ کتاب اللہ میں بارہ مہینے مجود ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں تاریخ سے مل جائیں گے دین تاریخ سے لے لو حدیث سے نہ لو یہ کیسا مغالط ہے یہ کیسی اکل کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے دین کا عمر تاریخ سے لے لیا جائے لیکن حدیث کو چھوڑ دیا جائے معادلہ ایک دلیل قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھی آپ نے اس کو یاد کر لینا دوسری دلیل حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا بھائیو دین ہے ہی کتاب و سنت کا نام دین ہے ہی قرآن و سنت کا نام یہ جو فلسفہ ہے نا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں یہ قرآن اس کے اوپر نادل ہوا نبی محترم نے بتایا یہ قرآن ہے تو تو نے اور میں نے قرآن مانا قرآن تیرے اور میرے اوپر نادل ہی نہیں ہوا حدیث کے بغیر تو ثابت کر دے یہ کلام اللہ یہ کتاب اللہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نادل ہوا تو محتاج ہے حدیث کا کیا کہے گا نبی کریم نے کہا تھا یہ قرآن ہے اس لئے مانتے ہیں قرآن کو بھی براہ راست آپ اور میں مان ہی نہیں سکتے حدیث کے بغیر دلیل کیا ہے پہلی وہی کونسی نادل ہوئی اقرار سارے کہیے کونسی نادل ہوئی اقرار نبی کریم نے کہا اس کو کہاں رکھنا ہے تیشویں پارے میں یہ تو مان لیا سورت فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہوگی یہ مان لیا بکرہ آل امران نساء مائدہ اس ترتیب سے آئیں گی یہ مان لیا کیا تو دین کی بعض باتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے تیرے اوپر قرآن نادل ہوئے بڑی عام فہم بات ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَا ذِكَرَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نادل ہوا لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِلَا إِلَيْهِمْ تاکہ رسول اللہ بیان کریں اللہ نے کیا نادل کیا کون بیان کرے رسول اللہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا نماز کی جزیات زکاة کی جزیات یہ کہاں سے ملیں گی ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہاں سے ملیں گی یہ حدیث سے ملیں گی ایک دلیل کہ کتاب اللہ کبھی مجرد حدیث کو کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں آپ کو حوالہ دیا اور اگر آپ یہ آیت گھر جا کے پڑھیں گے نا اس کے آگے اور بھی بڑی ایک امدہ آیت ہے مِنْحَ کہہ رہا ہے ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اب ان حرمت کے چار مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے چار مہینے حرمت والے کتاب اللہ میں مجود ہیں اگر حدیث کو کتاب اللہ مانو گے تو تمہیں یہ چار مہینے بھی مل جائیں گے ورنہ نہیں مل سکتے جائیے گامدی کے پیچھے لگ جائیے ساری قرآن کو اٹھا لیں گے آپ کو یہ چار مہینے نہیں مل سکتے حدیث کو مان لیں گے ایمان لے آئیں گے وحی کے اوپر یقین رکھ لیں گے ہمارا ایمان کا بنیادی جزی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جو کہا ہم نے مان لیا نہ رب کو دیکھا رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نبی کریم نے صفات بیان کی مان لیا نبی کریم نے کہا یہ قرآن ہے مان لیا ایک مثال حدیث سے سمجھئے نبی کریم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کیا کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ سبحان اللہ کیا کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہاں سے کتاب اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف کہتے ٹھیک ہے میں آپ کا فیصلہ کتاب اللہ سے جاری کرتا ہوں رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے رسول اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا کر گئے ہیں سمجھ نہیں آئی منکرین حدیث کے بطوصوں نے واہموں نے ان شطانی حدکنڈوں نے دماغ کو الجا دیا رسول اللہ نے اس الجن کو دور کرنے کے لئے تیرے اور میرے لئے کیا کہا والذی نفسی بید والذی نفسی بید قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے رسول اللہ کو قسم کھانا ضروری تھا نہیں تھا لیکن سمجھانا مقصود تھا تاکہ کل کو ایک بندہ مسنت کے اوپر بیٹھ کے کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو حدیث اس لئے آئی کہ رسول اللہ کے فرمان میں یاد ہوں کہ یہ بندہ گمراہ ہے یہ بندہ گمراہ ہے جب بھی تم کوئی ایسا بندہ دیکھ لو یہ حدیث رسول ہے کہ جو کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا نبی کریم کہہ رہے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِحْ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ پہلے قسم کھائی اور پھر کیا کہا میں یقیناً ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان دونوں کے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ اور وہ فیصلہ کیا ہوا وہ کافلہ کیا بات لے کے آیا یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی میں انقلاب آ جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جو توہین اور تحقیر ہے پھر یہ ہمارا کبھی بھی ٹاپک نہ رہے اچھا رسول اللہ سے ثابت ہے لیکن قرآن میں نہیں معادت ہے جو بات رسول اللہ سے صحیح سنت سے ثابت ہو وہ بھی اللہ کا دین ہے وہ بھی اللہ کی شریعت ہے وہ بھی کتاب اللہ ہے وہ بھی وحیِ الٰہی ہے ہاں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ادا نبی مخترم نے کیا اور کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیثِ قدسی کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کی وہ فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کافلے نے آکے کہا اس ہمارے لڑکے نے فلان شادی شدہ عورت سے برائی کی ہے اقضی بیننا بھی کتاب اللہ اب اللہ کی کتاب کو نافذ کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں نمبر ایک بات یاد رکھنی آپ نے لڑکے کو سو کوڑے لگائے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائیں فیصلے کی ایک شک کوڑے لگائے جائیں اور دوسری شک ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائیں جائیے بیٹا عورت کا پتہ کر کے آئیے اگر وہ گناہ کا اعتراف کرتی ہے اس کو سنگسار کر دیجئے ایک فیصلہ جاری کیا رسول اللہ نے قسم کھا کر اس کی کتنی شکے ہیں تین کون کونسی شکے ہیں نمبر ایک کوڑا لگایا جائے گا نمبر دو جلا بطن کیا جائے گا لڑکے کو اور نمبر تین عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے کتاب اللہ کے فیصلے کو جاری کر دیا اٹھائیے قرآن پاک پورے کا پورا اٹھائیے ان تین جزوں میں سے ان تین شکوں میں سے آپ کو قرآن پاک کے اندر صرف ایک شک مل جائے گی سو کوڑے لگانے والی سو کوڑے لگانے والی شک قرآن سے مل جائے گی ایک سال کے لیے جلا بطن کرنے والی شک اور عورت کو سنگسار کرنے والی شک کہاں سے ملے گی حدیث سے ملے گی اب بتائیے غامدی صاحب آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں معاذ اللہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے اور جب فیصلہ نافذ کرنے کی باری آئی کتاب اللہ سے باہر کر دیا بتائیے کس میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کروں گا فیصلہ جاری ہوا اٹھائیے قرآن اگر کتاب اللہ سے مراد اللہ کے دین سے مراد اکیلی کلام اللہ ہے ہمیں یہ تینوں شکے قرآن پاک سے دکھا دیجئے ایک مل جائیں گے باقی دو نہیں ملیں گی لیکن اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیں گے تینوں کی تینوں شکے مل جائیں گی یہی کتاب اللہ ہے یہی دین ہے یہی وہی ہے سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے اور یہ بھی عجیب و غریب ماشاءاللہ اس کے سرحیل آج کل گامدی صاحب بنے ہوئے ہیں قرآن کیسے سمجھا جائے گا ان کے جو صاحب کا لوگ تھے نا وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے عقل کے اوپر ایسا پردہ تھا قرآن کس سے سمجھا جائے گا لغت سے قرآن کیسے سمجھا جائے گا میرے فہم سے تیرا فہم دین میں حجت ہے کہ رسول اللہ کا فہم یا صحابہ کا فہم جو رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا وہ حجت ہے حدیث کا انکار کرتے کرتے اتنا بڑا دوکھا کھایا دس جلدے لکھ دیں دس جلدے قرآن پاک کی تفسیر کی پوچھا لوگوں نے کیسے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا لغت سے سمجھا جائے گا پھر کہا نہیں لغت سے سمجھنے کی بات جو ہے بڑی کمدور ہے کیسے سمجھا جائے گا یہ مرکت و ملت کی یہ قرآن پاک کی دس جلدے ہیں آج کے بعد قرآن پاک ادھر سے سمجھا جائے گا معادلہ تیری دس جلدوں کو ہم حجت ماننے بحاری مسلم کی چار جلدوں کو حجت نہ ماننے یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے اللہ کی قسم کائنات کے سب سے بڑے امام نبی محترم کے بعد کون ہے حضرت ابو بکر اگر وہ بھی صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں اجتہادی گلتی کر سکتے ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحابہ بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر سمجھنا چاہیں گے ٹھوکر لگنے کا امکان مجود ہے اجتہادی خطا کا امکان مجود ہے اور مثالیں بھی مجود ہیں حضرت ابو بکر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پرشان حالت میں آ رہے ہیں یہ اللہ نے کیا کہہ دیا من یعبل سوان یو جزا بھی یہ اللہ نے کیسی آیت نادل کر دی جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اے اللہ کے رسول ہم پھس گے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ نے یہ قرآن کی آیت کو کیا سمجھا الہستتہ مرز الہستتہ دن کیا آپ بیمار نہیں ہوتے کیا آپ کو غم نہیں لگتا کیا آپ کے اوپر مسئیبتیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مومن کے اوپر آنے والی مسئیبتوں سے ظاہل کر دیتے ہیں مٹھا دیتے ہیں نہ صرف ظاہل کرتے ہیں بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں بتائیے کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی کی امت کے اندر وہ آکے نبی اکریم کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کیا آیت نادل ہوئی خالی لغت سے سمجھا خطا لگ گئی رسول اللہ سے مشورہ کیا حدیث آگئی راہ سیدھی ہو گئی شراط مستقیم ہو گئی